نمشکار آج ہم چرچہ کریں گے یوگ آسن کرم کے سندھرپ میں پہلے کون سے آسن کرنے چاہیے بعد میں کون سے آسن اور کس پرکار کرنے چاہیے سب سے پہلے اس بات کو اپنے سمرن میں رکھیں اس ویڈیو میں جو جانکاری دی جا رہی ہے یا آسنوں کا جو کرم بتایا جا رہا ہے کیول وہی صحیح ہے ایسا نہیں ہے یہ ابھیاس کرم ان لوگوں کو سہتہ کر سکتا ہے جن کے من میں لگاتار ایسے ویچار چلتے رہتے ہیں یا جو لوگ ویاکول رہتے ہیں کہ پہلے کونسا ابھیاس کریں بعد میں کونسا ابھیاس کریں کس پرکار سے کریں تو ابھیاس کرم ایک پروٹوکال بنانے کے لیے یہ ویڈیو لاب آپ کو دے سکتی ہے اگلی بات آسن کرتے سمیں کسی بھی پرکار کی جلد بازی نہ کریں اکثر ہم دیکھتے ہیں یوگ سادھک جو ابھیاس کر رہے ہیں وہے لوگ انٹرنیٹ پر یا یوگ ابھیاس کے پستکوں میں آسنوں کے چتر دیکھ کر ان آسنوں کو کرنے کے اکچک ہو جاتے ہیں اس بات کو جانے بغیر کہ ان آسنوں کو کرنے کی شاریرک ستھی ہے یا نہیں یا ان آسنوں کو کرنے کے لیے ہمارا شریر آگیا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو کٹھن ابھیاسوں کو پہلے ابھیدی ابھیاس آرم کیا ہے تو نہ کریں پہلے سرل ابھیاس کریں اس کے بعد کٹھن آسنوں پر جائیں تو کرم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کھڑے ہو کر کرنے والے آسن کریں جیسے تار آسن پادہست آسن ارد چکر آسن ترکون آسن ورکش آسن کھڑے ہو کر کرنے والے اپھیاس اس کے بعد بیٹ کر کرنے والے آسن منڈوک آسن اشتر آسن وکر آسن جانو شیش آسن بھدر آسن وجر آسن اس پرکار بیٹ کر کرنے والے آسنوں کے بعد پیٹ کے بل لیٹ جائیں اور پیٹ کے بل کرنے والے آسن کریں جیسے مکر آسن بھجنگ آسن شلب آسن دھنور آسن وپریت نوک آسن آدھی آدھی اور پھر اس کے بعد پیٹ کے بل آ جائیں اور پیٹ کے بل کرنے والے آسنوں کا ابھیاس کریں جیسے اتان پاد آسن ارد حل آسن سیتو بند آسن پون مکت آسن مرکٹ آسن شو آسن اس پرکار پہلے کھڑے ہو کر پھر بیٹنے والے پھر پیٹ کے بل اور پھر پیٹ کے بل اس پرکار سے ابھیاس کیا جا سکتا ہے آدش ستھیتی اس کو ابھیاس کرنے کی کہہ سکتے ہیں اب اس کے بعد وشیش روپ سے دو باتوں کا دھیان رکھیں پہلی بات ابھیاس کرتے سمیں شریر کا سنتولن بنا رہے ارد یدی آگے جھکنے والا آسن کیا ہے تو اس کے بعد پیچھے جھکنے والا آسن ضرور کریں ادھارن کے روپ میں یدی پاد ہست آسن کیا ہے تو اس کے بعد ارد چکر آسن ضرور کریں جتنی دیر دائیں اور یدی ترکون آسن کا پھیاس کیا ہے ادھارن کے روپ میں جتنی دیر دائیں اور شریر کو جھکایا ہے لگ بگ اتنی ہی دیر بائیں اور بھی شریر کو جھکا کر رکھیں یعنی جتنی دیر آگے جھکے ہیں پھر اس کے بعد پیچھے جھکنے والا بھی ابھیاس کریں اور جتنی دیر پھر دائیں اور جھکے ہیں پھر اتنی دیر ہی بائیں اور جھکنے والا بھی ابھیاس کریں اس پرکار سے ابھیاس کریں گے تو شریر کا سنتولن بنا رہے گا اور دوسری بات سبھی ابھیاسوں کے بعد شو آسن کا ابھیاس ضرور کریں جب سب ہی ابھیاس پون کر لیں اس کے بعد تین سے لے کر پانچ منٹ تک شو آسن کا ابھیاس ضرور کریں جس سے جو سانسوں کی گتی تیز ہوئی ہے شریر میں رکت کا سنچالن کی جو گتی ہے وہے بڑھ گئی ہے حریدے گتی بڑھ گئی ہے وہے شتل ہو سکے وہے سامانے گتی کے ساتھ چل سکے جن انگوں میں ماں سپیشیوں میں کھچاو اتپن ہوا ہے وہے شتلتہ کا انبھو کر سکے اور پورا شریر آرام کی انبھوٹی کر سکے سانسوں کے مادھیم سے شو آسن میں دھرے دھرے سانس بھریں گے اور چھوڑیں گے سانسوں کے مادھیم سے شریر اپنے بھیتر نئی ارجہ کو لے سکے اور پہلے سے زیادہ فرتی چستھی کا انبھو کر سکے اور اس کے ساتھ سورے نمسکار کی بات کریں ابھیاس کرم میں سورے نمسکار کا ابھیاس کچھ سکشمی آیاموں کے بعد اور آسنوں سے پہلے سکشمی آیام کے بعد سورے نمسکار اور پھر اس کے بعد آسن اس پرکار کیا جا سکتا ہے یدی سورے نمسکار کا ابھیاس انت میں کریں پہلے کچھ سکشمی آیام اس کے بعد یوک آسن آسنوں کے بعد یدی سورے نمسکار کا ابھیاس کریں تو اور بھی زیادہ لاب پراب کیے جا سکتے ہیں تو اس پرکار سے ابھیاس کریں پہلے سکشمی آیام اس کے بعد آسن آسن پہلے کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر پھر پیٹ کے بل پھر پیٹ کے بل اس کے بعد سور نمسکار اور اس کے بعد پھر شو آسن اس پرکار سے یدی ابھیاز کیا جائے تو بہت گہرے پرینام دیکھنے کو مل سکتے ہیں